حضرت مفسی تک کی عثمان ادامت ورکات ہم نے ایک کتاب میں لکھا ہے واقعہ وہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت تمہا تھی اس میں اس کا نام تھا اشعبتہ میں بہت تمہا تھی تھا حریش تھا چنانچہ وہ جس جگہ دیکھتا کہ شادی کی دعوت ہے تو خود ہی پہنچ جایا کرتا تھا اب خود ہی پہنچ جانا یہ بھی برہ ہے بین بلائے پہنچ جائے مان نہ مان میں تیرا مہمان مگر یہ وہاں جا کے تو پھر جب بیٹھتا تو پھر کھاتا بھی خوب تھا اور اس کی کھانے کو دیکھ کے پھر لوگ جو ہیں وہ بدزن ہو جاتے تھے اس سے کہ چلو بھئی آہی گیا ہے کہیں تو جیسے ایک عام آدمی کھاتا ہے اتنے ہی کھائے لیکن اتنا زیادہ کھانا خوب کھاتا تھا حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو اپنی شادیوں پہ کے بارے میں بتانا ہی چھوڑ دیا لیکن پھر بھی یہ خبر رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح شادی کی دعوت میں پہنچ جاتا تھا ایک گھر والے بہت تنگ تھے اس سے انہوں نے سوچا کہ ہم چار دیواری کے اندر دعوت کریں گے اور اس کا دروازہ بند رکھیں گے اور دیواریں ہنچی ہنچی ہیں تو گھر کے لوگ مرد عورتیں گھر یعنی گھر کے اندر ہوں گے پردہ بھی رہے گا اور پھر یہ اشب اور اس کیسے اور جو لوگ ہیں ان سے بھی جان ٹھوٹ جائے گی اب جب اندر دعوت شروع ہوئی تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ گور میں کی مہک دور دور تک جاتی ہے یا پلاؤ پکا ہوا ہو تو اس کی مہک دور دور تک جاتی ہے تو گلی سے گزرا پتا چل گیا اس کو کہ اس گھر میں کھانا پینہ چل رہا ہے اب بہت اس نے کوشش کی کہ کہیں سے دیکھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آتا تھا دروازہ بند تھا کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھولتا کوئی نہیں تھا سوچتا رہا سوچتا رہا کیا کروں پھر اس کو خیال آیا تو یہ ایک شیڑی اٹھا کے لے آیا اور شیڑی اس نے گھر کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور شیڑی کے اوپر چڑھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھنے لگیا اب گھر والوں کو برا لگا کہ کھانے میں مرج بھی ہیں گھر کی عورتیں بھی ہیں اور یہ صاحب جو ہیں یہ دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے سب کو دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے کسی نے اس کو ڈانٹا کہ پھر پردے دار عورتیں ہیں تم کیا بتتمیزی کر رہے ہو کیوں یہاں بیٹھے ہو تو جب اس نے ڈانٹا تو اس نے جواب دیا کہ وَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقْ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدَ کہ میرا تمہاری گھر کی عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے تمہیں پتہ ہے میں جو چاہتا ہوں چنانچہ جب کبھی یہ بازار سے گزرا کرتا تھا تو مٹھائی کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھتا اور کہتا لڈو بڑے بڑے بناو لڈو بڑے بڑے بناو تو وہ اس سے کہتے کہ تمہارا کیا واسطہ چھوٹے بنائیں یا بڑے بنائیں کہنا لگا نہیں نہیں بڑے بڑے بناو وہ کہتے کیوں کہتے ہو سکتا ہے کوئی لے کے مجھے حدیعی کر دے تو بھئی اگر کوئی لے کے مجھے حدیعی کرے گا تو پھر بڑا لڈو میرے ہاتھ آئے گا تو یہ ایسا تامیت چنانچہ ایک رتوہ لڈکے گلی میں کھڑے تھے کھیل رہے تھے تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں سالم بن عبداللہ بہت نیک شخصیت تھے اپنے وقت کی اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے غریبوں میں بچوں میں خوب تقسیم کرتے تھے چیزیں مال تو اس نے جب سالم بن عبداللہ کا نام لیا تو بچوں نے ان کے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا کوئی ہم بھی جاتے ہیں اگر چیزیں وہاں تقسیم ہو رہی ہیں اچھا بچے بھی بھاگتے رہے یہ بھی ساتھ ساتھ بھاگتا رہا ان کے جب وہاں ان کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی تو بچوں نے کہا کہ اشب تم نے جھوٹ بولا کہنے لگے ہاں میں نے تمہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ سالم بن عبداللہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا آپ ہمارے ساتھ بھاگ کے کیوں آئے کہنے لگے مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے تقسیم کر رہے ہیں تو ایسی تمہ جو انسان کو ظلیل کرے یہ انتہائی بری چیز ہوتی دنیا کی تمہ تو بالکل دل میں نہیں ہونے چاہیے یہ یقین دل میں رکھیں کہ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں پہنچ کے رہنا ہے ہم نانا بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو پھر بھی پہنچائیں گے اس لیے دل میں تمہ نہ ہو انسان دین کا کام خاص طور پر جب کرے تو بے تمہ ہو کر کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا کہ اے دنیا جو تجھ سے برغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا جو تجھ سے برغبت ہو تو اس کی خادمہ بن جا اور جو تیری صرف رغبت کرے تو اسے اپنا غلام بنا لے جو تیری صرف رغبت کرے جو تیری صرف رغبت کرے